ابو کو بولو آئی لاویو جانو لاویو ابو آپ بولو آئی لاویو آئی لاویو بارو بولو نا آئی لاویو بہت زیادہ گرمی ہے دعا بہت زیادہ گرمی ختم ہو سب بہن بھائیوں کو سب بہن بھائیوں کو سب بہن بھائیوں کو آئی لاویو آئی لاویو ہاں جی طبیعت کیسی ہے ہاں میں نے کہا طبیعت کیسی ہے چیزی اب گھر میں پان چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی پسینہ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ میرا پسینہ ہے ہیلو روہا ہاں اس لئے ننگے ہو رہے ہیں پہلے سے بھائی کی دھری ہے اس سیڑ پہ یہ ہے پاکستان کے کتنے سوپے ہیں کتنے چار اچھا آپ بتاؤ آپ بتاؤ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر کھاتی ہیں انسان کو دکھ دیتی ہے تکلیف دیتی ہے بندہ جب تک بولے نہ یا روے نہ یا کسی سے شیئر نہ کریں پاپوڑ کھاسی اسلام علیکم پیارے دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی اللہ کی فضل کرم سے میں بھی تو جی دوستو آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ کہ جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے رسکلار بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کم لاتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانیوں میں مختلہ ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ آتا فرمائے ایسے ننی مونی بچی آتا فرمائے ایسے ننی مونی بچی ننی مونی بچی یہ جیسے میں واپس آیا آتے ہی یہ میرے پاس آگئی بھاگتی ہوئی اور بھائی کا چل رہا تھا اس میں ہی آگئی تھی تو اب دانت دکھاؤ دانت دکھاتی ہے تو جی ہمارا بھی لوگ ہو گیا ہے سٹارٹ اور میں ابھی ابھی واپس آیا ہوں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پیدا چل کے آیا ہوں آج گرمی کو زیادہ لگ رہی ہے پھر سے اور اوہ یار کیا حال ہے یار ٹھیک ہو طبیعہ ٹھیک ہے خوش و دیو ماشاءاللہ خوش رہو آباد رہو جوڑا سلامت رہے اممہ جی آپ سنائیں طبیعہ ٹھیک ہے خوش ہے مجھے 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 آج آپ ابو کو بولو آئی لاویو جانوں لاویو ابو آپ بولو آئی لاویو آئی لاویو بابو بولو نا آئی لاویو زور سے بولو آئی آئی لاب یو لاب یو آئی اب آئی لاویو بول دیا ہے یہ میرے خیال میں زندگی میں پہلی بار ہے پہلے کبھی نہیں بولا اپنی جوانی میں آپ کی جوانی میں یہ آئی لاویو وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے بھائی جان بھائی جان لاویو جو ہے ابو کے دور میں نہیں تھا ابو کے دور میں بس یہی تھا کہ ہاں جی آپ کی یہاں پر شادی ہو رہی ہے دن کرو جیسے میری ہوئی اسی طرح جیسے آپ کی ہوئی ہمارے دور میں بھی یہ دیکھیں کہ ایسا حال تھا کہ ارینج میریج کوئی یہ لاو وغیرہ کا چکر نہیں تھا بس آپ کی تو پھر بھی ٹیم آپ کو ملا تھا جب میری شادی ہوئی مجھے دو دن پہلے امی نے بولا میں سرگودے کام کرتا تھا تو امی نے بولا جلدی گھار آؤ امی ہنس رہی تھی دروازے کے اوپر میں نے کہا امی کی طبیعت خراب ہے وہ ادھر بیٹھ کر ہنس رہی ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تو پھر جا کر پچھا بولا کہ امی نے بولا کہ بس انتظار کرو بس تھوڑی دیر میں آپ کا ڈھول بجنے والا شادی آگیا یہ کہاں داوے یہ کہاں داوے چلو اجو میں شادی نہیں کرنی آلی نہیں کرنی بلا مائے کے بلی کو پتھو شادی جا نیٹا آگیا میری کول گئی بلا تبی کے آبی سچنا مجھے جھوڑ بول کر بلایا گیا اور مجھے میری شادی کار دی گئی ایسے نا آجی دعا کرو کس چیز کی آبا گھار امی پان جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نہ میک گھار بکری کچھی کیا سو بکری کٹھی جنسو بکری کٹھی جنسو نہیں بکری کٹھی باہ باہ اچھا آپ بات سنو آپ بولو I love you I love you زور سے I love you ساب بہن بھائیوں کو ایسے بات سنو ایسے بولو ساب بہن دوپٹا پہلے پہنو دوپٹا سیدھا کار لو آبیر ہو تیرا کیا حال ہے ٹھیک طبیعت کیسی ہے ہاں ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے میں نے کہا طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور فرام تجھے کیا ہوا ہو گیا خوش نہیں ہوا ایسے بولو ساب بہن بھائیوں کو شفاہ دے نہیں شفاہ دے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ایسے بولو ساب بہن بھائیوں کو ساب بہن بھائیوں کو ساب بہن بھائیوں کو ساب بہن بھائیوں کو I love you I love you ہاں جی ساب بہن بھائیوں کو I love you بول رہی ہے آپ ساب نے کمنٹس میں جواب دینا ہے love you ٹوکا یہ تو آپ ایسے جان بوجھ کریں یہ لگ جائے گا کسی کو لڑا نہ کرو بہن بھائی آپ اس میں پیار سے رہتے ہیں ایسے لڑائی جھگڑے سے اچھا نہیں ہوتا لڑائی نہ کیا کرو ایسے نہ مینہ خوش رہا کرو بکری کو پھرتا لیا مرے سی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی چاول چاول پک رہے ہیں ہاں جی صحیح ہے صحیح ہے چپ چپ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے چلو ادھر سلام کرو سلام کرو سلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو کچھے ہو کچھے ہو اور ادھر بی بی یہ دیکھو یہ بھی ادھر سے بول رہی ہے کیا چیز کیا ہوئے کیا ہوئے ہستی ہے اس نے لگ گئی کیا اب یہ خوش ہے ہاں جی سی ہے سی ہے یہ چیزیں یہ اب ایسے ہے نا کہ اڑاتے ہو یہ کسی کو موں میں لگے گا ایسے دیکھ لینا یہ توڑ بھی جائے گا اور یہ موں میں لگے گا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ طبیعت صحیحات موجہ لگیاں ہویاں کیا آلو گناہ آلو کو ننگا کر رہی ہیں یہ آلو ننگا کر رہی ہیں آلو کے کپڑے اتار رہی ہیں تو پھر یہ کیوں اتار رہی ہیں اس لیے اتار رہی ہوں میں اس کو کٹائی کروں گی پھر جو ہے آج بناوں گی آلو پلاؤ آلو پلاؤ چاول آلو پلاؤ ہاں جی اس لیے ننگے ہو رہے ہیں پہلے سے آلو جی واہ جی واہ صحیح ہے صحیح ہے بناو جلدی بناو بھوک لگ رہی ہے مجھے سن کر بھی ہاں جی سیدہ کی طرح نا آپ بھی شوق سے کھاتے ہونا ہے ہاں جی چاول ہماری فیوریٹ ہے مو میں پانی آ رہا ہے اور مو پر بھی پانی آ رہا ہے مو میں بھی پانی مو پر بھی پانی یہ دیکھیں یہ ادھر سے پنکھا چل رہا ہے یہ سابق سیاد لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں ابو آپ نے نہایا نہیں آج نہایا ہے نہایا ہے نہاں نہایا نہیں کے بغیت ہے ابھی اپنی کے ہاتھ ہے دن بہت گرمی ہوتی ہے نا دن کو بھی اور اس وقت تو ویسے بھی حباس ہو جاتی ہے صحیح صحیح اور پانی نہیں لگایا بھائی جان پانی نہیں لگایا پانی کے ہاتھ بھول گئی اس لئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں دیکھوں مجھے پسینہ اتنا کیوں آ رہا پانی میں لگانے والا تھا پھر انہوں نے سب چار پائیاں بچھا دیں اب تو مشکل ہو گیا ہے میں لگا دیتا ہوں اس کو جیسے نیچے سے لگا دوں گا سب کو اچھا آج ورزش کرتا رہا ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر میں سارے کو نہا دیں سارے کو نہا دیں سارے کو نہا دیں سارے کو نہا دیں یہ دیکھو ادھر سے نکل رہا ہے اتنی پسینہ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ یہ میرا پسینہ ہے دیکھو آپ کو ذریبی پسینہ نہیں آیا مجھے دیکھو کتنی پسینہ آ رہا ہے کانگو ایسے لگ رہا ہے یہ دیکھو اس سائیڈ پہ نہیں مارا نہ کرو لڑا نہ کرو اچھے بچے سو جاتے ہیں اچھے بچے نہاتے نہیں ہیں گرمی میں اور امینہ کو کیا ہوا ہے پسینہ آ گیا میں کو بھی پسینہ آ گیا گرمی ہے نا بہت چلو جی ادھر لگاتے ہیں پانی یہ دیکھیں اس بیچارے کو بھی پانی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں ان کو جب دیتا ہوں پانی یہ خوشگوار محسوس ہوتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو پھر نیچے بھی ٹھنڈاک ہو جاتی ہے تو ادھر جو ہے پانی لگاتے ہیں ٹوپ لے آو فران ٹوپ لے آو ٹوپ لے آو جلدی سے ادھر لگاتے ہیں جی پانی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے ان کو تو محسوس نہیں ہوگی میں ہی لگا دیتا ہوں پھر جی دوستو ٹوٹلی سہین میں میں نے پانی لگا دیا ہے یہ دیکھیں وہ آگے نہیں لگایا کیونکہ وہ ٹینکی جب فول ہوتی ہے ادھر سے پانی آتا ہے تو اس جگہ پر صرف لگایا ہے اور ادھر اس لینے لگا کے وہ پھر پیر گندے ہو کر پھر واشرو میں چلے جاتے ہیں پھر واشرو میں گندہ ہو جاتا ہے باقی ادھر جو ہے یہ دیکھیں یہ سب لگا دیا ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے اور وہ دیکھیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے ویلوگ میں وہ پلاؤ پکا رہے ہیں آج اس کے دیکھو کپڑے اکار کے بیٹھا ہے یہ کیا ہو گیا یہ پتہ نہیں کیا ہے پھارش ہے پتہ نہیں کیا یہ تو نماز کے ہیں نشان دو ایک ادھر ہی ہے اس سیڑ پہ یہ ہے یہ نماز کے نشان ہیں اور یہ نشان میرا ہے ایسے نہانا ہے نہاو جلدی سے یہ چھپکلی ہے مینڈک ہے چھپکلی ہے مینڈک ہے یہ کیا ہے ڈیڈر ہے ہاں جی یہ ڈیڈر ہے مینڈک ایسے بولو مینڈک ہے یہ کیا کر رہی ہو آپ نے پنکھے والی سیڑ سے اوٹھ کر ادھر آگئی آپ ہاں جی ادھر سارے بچے بیٹھ گئے تھے تو جگہ نہیں تھی میں ادھر آگئی پھر وہ سارے آگئے وہ بچے آپ کے ساتھ گنڈے ہوئے ہیں ادھر آپ جائیں گے ادھر سے پھر یہ سیڑ پہ آپ ادھر آگئی ہو تھوڑی دیر سبر کرو ادھر آ جائیں گے ہاں جائیں گے پھران وہ جگہ سوک جائے نا دیکھ لو وہ سوکی ہوئی ہے میرے خیال میں تو ادھر نہ وہ پھر پنکھا لگا دو کیونکہ اس سیڑ پہ بھی پنکھا نہیں ہے وہ والا تو لگا ہوا ہے ایسے ہوا آ رہی ہے اور ادھر نہیں ہے تو ابو جی میں ایک سسٹر بول رہی تھی کہ ابو کو بولا کریں جیسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے جو ہے تکیہ رکھ لیا کریں تکیہ رکھ کر پھر لیٹ جائے کریں کہ تکیہ رکھا کریں لیکن وہ تکیہ کے بغیر ہی لمبے ہو جاتے ہیں تو نہیں تو ویسے ایسے ٹانگیں جو ہیں نا نیچے لٹکا کر بیٹھتے ہیں چار پال امی بھاگتی آ رہی ہے ہم سائے گئے تھے ہاں آتف کیا پہ باتے دو آتف کو بولو نہا لے پہلے نہا لے اس کے بعد پہلے نہا لے اس کے بعد پھر ابھی ابھی کیا کہتے ہیں مجھے جو ہے نا فیل ہو رہا ہے کہ تھنڈا تھنڈا موسم کیونکہ دراکت بھی تھنڈا ہو گیا وہ کیا نام ہے پھول والی بوٹی اور دوسرا یہ خجور والی یہ بھی تھنڈی ہو گئی ہیں تو مجھے تھنڈا محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ایسے ہباس لگ رہا ہے پنکھا بھی چال رہا ہے تو پھر کیسی ہباس پنکھے پہ تو نہیں ہے ایسے سہر پہ ہو جائے تو ہباس لگتے ہیں ہاں میں وہ ٹیم سے لگاتا تھا کچھ ہے اثر سے پہلے پہلے تو ہباس بگرہ نکل جاتے سی تکسلی حوال ہے ہاں جی ہاں جی اب چلو کچھ نہیں سکون تو ہو گیا کچھ در کے لئے خندہ محسوس ہو گیا نالیا آپ نے تو نہیں نہایا گال بھول گیا گال بھول گیا آپ نے نالیا آپ نے نالیا پانی سے ڈرتا ہے پانی سے ڈرتا ہے اچھا صحیح ہے اور کیا نام بولتے ہیں ایک سوال ہے سوال کا جواب جو دے گا اس کو کیا ملے گا داس روپے ملیں گے اچھا سوال آج ابو پوچھے گا آپ سے ابو جی پوچھیں سوال کوئی سوال ایسا ہو بھائی آپ آپ کے پاس ہو جو اس ان سے پوچھو سوالوں سے مجھے یاد آیا میری ایک سسٹر ہے یوکے میں اچھا وہ اس کی سرحان کی تاریف کر رہی تھی کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے سوال جواب میں جو ہے نا یہ زہین ہے اچھا یہ کو پڑھا ہو واہ توڑا سا کھیل توڑ اس کو پڑھائیں پڑھا لکھا کر اس کو خوجی بنائیں خوجی بنوگے کونسا ناری جو کون رینجر رینجر والا یا دوسرا آرمی والا آرمی والا آرمی والا آپ کیا بنوگے میں بھی خوجی خوجی بنوگے اور آپ کون بنوگے میں تمہارے جیسا میرے جیسا میرے جیسا میں تو کمپیوٹر اپریٹر ہوں آپ ڈاکٹر بننا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے یہ پڑی ہوگی چینل پر آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تب بھی پڑی ہوگی تو پھر یہ بات میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کیا کیا بننا ہے آپ نے بولا ہے میں فوجی بنوں گا آپ نے بولا ہے میں فوجی بنوں گا اور آپ بنوگے ڈاکٹر ایسے آپ کون بنوگے میں فوجی بنوگے ہاں ویس بنوگے اویس تو پہلے ہو فوجی بنوگے ڈاکٹر بنوگے یا ڈاکٹر بنوگے ڈاکٹر ڈاکٹر سن لیا اپنے بیٹے کے کمال کیا بولتا ہے وہ چھوٹا ہے اس سے سمجھ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اچھا اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ نہیں بننا آپ نے بننا ہے فوجی بابا ہاں فوجی بننا ہے میں فوجی والے کپڑے پانکے سب کو بچاؤں گا سب کو بچاؤں گے سب کو بچاؤں گے صحیح ہے فوجی والے کپڑے ویسے جب ادھر جاؤں گے تو وہ کپڑے ویسے وہ دے دیں گے آپ تھوڑی پہنوگے وہ دے دیں گے ہاں ٹریننگ کروائیں گے ہاں ٹریننگ کروائیں گے اس کے بعد پھر ایٹ توڑوگے اچھا طاقت دکھاؤگے صحیح ہے اور سوال جو ہے وہ پوچھ رہے تھے آپ ہاں کوئی چھوٹا سا سوال ایسے پوچھ لیں پاکستان کے کتنے سوبے ہیں کتنے چار اچھا آپ بتاؤ آپ بتاؤ یہ دو نے بتایا پانچ اور آتف نے بتایا چار آپ پیچھے کھڑی ہو ایسے کیسے جواب دو رہی ہو پیچھے سامنے آو نا کون کون سے ہے نام بتاؤ گے پنجاب پنجاب کے ساتھ پنجاب آتا ہے رہتے جو پنجاب میں ہو اس لئے پر پنجاب آتا ہے ہاں جی بابا اے آپ نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے پنجاب چلو کپڑے پہلے پہن لو پنجاب کے بعد اچھ ہاں گل گل بلوچستان وہ صبح ہے گل گل بلوچستان اور ویسے بھی جواب جس کا ہے وہ آتف کا صحیح آیا ہے چار یہ پاکستان کے چار صوبے ہیں آپ اس بار ہار گئے اس بار آتف جیت گیا ویری گوڈ ڈوئے کیا بیس رو پہل ہوگی اچھا اچھا آپ اسلامی سوال پوچھتے ہیں ایک سسٹر تھی میں ان بچوں سے سوال پوچھ رہا تھا اور میں نے انٹرو میں لگایا تھوڑے تھوڑے ایسے سوال پوچھ کر ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا نہیں تو اسی حساب سے میں ان سے ابھی پوچھ رہا تھا یعنی وہ انٹرو میں لگایا تو سسٹر نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی میں بول اس کی سسٹر رہا ہوں کہ اس سے عزت دے رہا ہوں وہ عزت کے لیک نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑا بلا کہا ہے لیکن پھر بھی میں سسٹر بول رہا ہوں اگر میں اس کو برا بلا کہوں تو اس میں اور مجھ میں کوئی فارق نہیں رہے گا تو اس نے ایسے ایک بول دیا کہ ہاں جی ان کو مانگنے کی عادت ہے اور بچوں کو جو پروریش دی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ ایسے ان کو یہ چیز کبھی نہیں پتا تو وہ ویڈیو پوری دیکھے گی پھر اس کو سمجھ لگے گی کہ یہ جواب کیا دے رہے ہیں اور کیا جواب ان کو مل رہے ہیں تو یہی ہے سوال اگر پوچھتے ہیں تو وہ شروع میں انٹرو میں لگاتے ہیں لیکن پورے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوالوں کے کیا جواب دیا ہے انہوں نے تو اس لیے ابھی پوچھ رہے ہیں یہ انٹرو میں جو لگاؤں گا پھر بولیں گے ان کو جواب نہیں آتا لیکن اب جو ہے میں مجھے بہت ساری سسٹریں مائیں بہنیں ایسے جنہوں نے مجھے کمنٹس میں دعائیں بھی دیں اور مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس کی میری حوصلہ آفزائی کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جنہوں نے ساب نے میری حوصلہ آفزائی کی اور مجھے میری امید جو ہے ٹوٹنے نہیں دیں تو آپ ساب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ دل سے باقی ان کا ہے جو باتیں کتے ہیں وہ کتے ہی رہیں گے لیکن وہ یہ بات یہ بھی تھی کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر کھاتی ہیں انسان کو دکھ دیتی ہیں تکلیف دیتی ہیں بندہ جب تک بولے نہ یا روئے نہ یا کسی سے شیئر نہ کرے تب تک نہ وہ اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں تو اس لئے میں نے وہ دل بھار گیا تھا وہ تھوڑا سا رو لیا اور کچھ بول بھی دیا تو اس لئے اور سوال آپ بہت اچھے بچے ہو آپ بھی اچھے ہو آپ بھی اچھی ہو آپ بھی اچھی ہو سب اچھے ہو اسی طرح اچھے رہو پیار محبت سے رہو جیسے ہم آپ کے چاچو اور ہم آپس میں رہ رہے ہیں بھائی بھائی ایک ساتھ پیار محبت سے اسی طرح آپ سب نے بھی پیار محبت سے رہنا ہے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم میں محبت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں پڑھائی ختم ہو جائے گی پھر آپ کی جوب لگ جائے گی نوکری کرو گے آپ پھر بڑے افسر بن جاؤ گے صحیح ہے ہاں جتنی زیادہ پڑھو گے اتنی بڑے افسر بنو گے آمینہ آپ کیا بنو گی آمینہ کچھ نہیں بنو گی آپ داکٹر نہیں بنو گی نہیں وہ ٹکے لگا دیتا ہے جی ڈاکٹر نہیں بنے جی اچھا خوجی بنو گی ہوجی بھی نہیں بنو گی اچھا اور کیا ہوتا ہے وکیل بنو گی مہ کتھ وکیل بنو گی مہ کتھ وکیل بنو گی ہاں باقی تو وکیل کے لیے ہاں جو یہ شہد کی مکی ہوتی ہے اس کا بولتا ہے اس سے ہی وکیل بنتے ہیں ایسے آپ سنائے مرد آپ بیٹھے ہیں سکون ہے سکون بیٹھے ہیں سکون بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ گرمی بڑی آئے سکون تا پیچھا پہ نہیں گرمی ہے سکون تا نہیں ہونے در گرمی ہے سکون نہیں آتا چلو کوج سکون تا ہے پکنٹک ہے بجلی شجلی شکر ہے اس پار جو ہے واپ ڈاوال انہیں نا وہ کیا ہے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں دی ہوئی نہیں تو پھر کام فراب ہو جاتا چلو کوج چلو بجلی باندھ نہیں کرنے چلو کوج گرمی دیوے ہاں بچے جا یار ابو کے لئے تکیا لیا جلدی جلدی سے ہسلے گالے آجنا پھر خلا نے سائن کے سبق نہیں سنایا آج جی آپ نے سنا دیا اچھا سائنس وہ پھاکے شروع کر دیئے دیکھو ادھر وہ کٹیاں ٹک رہا ہے کٹیاں ٹک رہا ہے لکڑیاں نہیں لکڑیاں جی اب ابو جی آپ کی دے ہو جائیں یہ ہوئی نا بات اب ٹھیک ہے پسینہ ہا رہا ہے گرمی ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے دعا بہت گرمی ختم ہو کہتی ہے یہ پسینہ آیا ہوا ہے اور دانے نکل رہے ہیں اس کی دوائی دو دانے تو اترا نہیں نکلے ہوئے لیکن یہ پسینہ جو زیادہ آتا ہے مجھے اس کی کوئی بتانی بیماری ہے یا آپ صاحب نے بتانا ضرور ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا ایسے ہی ایسے آتا ہے کیونکہ سب گھار والوں میں سے زیادہ مجھے پسینہ آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے جیسے ہوتی تانگیں بھی دیکھی آپ نے پانی پانی تھی نہیں وہ آپ سارا دن اسی پر بیٹھا رہتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں اس بھی آپ کو پسینہ آتا ہے پسینہ اور بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو میرا بوس بھی وہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن اور جو دوسرا لڑکا ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے لیکن ان کو اتنا پسینہ نہیں آتا جتنا مجھے آتا ہے مجھے کچھ بیماری نہیں ہے چلو پھر ٹھیک ہے پھر میری جو ہے ایسی میں بیٹھنے سے ایسے بھو یہ یعنی مجھے کچھ بیماری نہیں ہے چلو پھر ٹھیک ہے پھر میری جو ہے دار میرا ختم ہوا آپ سب نے بھی بتانا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کچھ ہو رہا ہے نہیں یہ بینا بیماری نہیں ہے ہاں جی پسینہ ٹھیک ہے بابا جلتی سوال پوچھوں سوال پوچھوں سوال تو پوچھا تھا مجھے گیا ہوئی بابا ہنجی بابا کیا مجھے پیسے دوں پاپڑ کھانا ہے اس کو بولنے دو مجھے پیسے دیں کیا لگی کیا کیا لگی کیا لگی شعے لینا ہے ہاں جی اس نے شعہ لے گئی ہے پاپڑ کھانا ہے پاپڑ کھانا ہے میں بھی ہپو کر جاؤ گی ہپو کر جاؤ گی صحیح ہے صحیح ہے ہپو کر لینا یہ لو نہیں نہیں صاحب نے دس دا دے لینا ہے صبح بھی لینے ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں نے اتنا پیسہ نہیں ہے نا یہ جتنے مل جائیں اس پر خوش رہا کرو شکر ادا کیا کرو اللہ کا کہ ہمیں مل گئے ٹھیک ہے ابھی گھر بھی لینا ہے ابھی گھر بھی لینا ہے تو یہ صاحب کو دینے ہیں دس دس روپے صاحب کو اور جی ایک سسٹر بول رہی تھی کہ آپ کے بچے کون کون سے ہیں دو یہ ہیں تیسرا چوتھا چار بچے یہ جو فرنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں نا یہ چار بچے میرے ہیں ایک وہ کھڑی ہے وہ دیکھیں یہ والی یہ میرے بچے ہیں پانچ اور یہ جو بیٹھا ہے یہ بھائی کا ہے فرحان اور یہ جو چنو منو آئے ہوئے ہیں یہ یہ تینوں یہ موسن سعید موسن والے اس کے بچے ہیں یہ تین جو ہیں کیونکہ وہ ایسے لگتے ہیں یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے یہ جڑوا ہیں دونوں اور یہ جو بڑا ہے ان سے اور یہ جڑوا ہوئے تھے یہ تینوں بہن پائی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے بچے ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ یہ ہی ہیں پانچ ہاں جی میں بابات کو طاقت بناتے ہو انجی صحیح ہے صحیح ہے ہلو روہا ہلو اکرہ ہلو روہا ہلو اکرہ ہلو روہا ہلو روہا کیا نام ہے روہا اکرہ ہاں جی کیا نام ہے روہا اکرہ ہاں جی خوڑی سسٹر آپ کی فرمایہ اس دی کہ بچیوں کے نام لینے ہیں تو بچوں سے ہی بچیوں کے نام لیے گئے ہیں تو ان کی بیٹیاں ہیں روہا اور اکرہ تو ان سب ان دونوں کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاک کو ان کو صحت والی لمبی زندگی دے بہت کیوٹ سی پیاری سی بچیاں ہیں میں نے دیکھا ہے اور بچیاں ویسے بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے تین تین بچیاں دی ہیں ایک دو وہ بیٹیاں ایک یہ بیٹیاں دو وہ تین بیٹیاں مجھے نوازی ہیں دو بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے گھر میں بھی تین بیٹیاں ہیں تو آپ کی فرمایش پوری ہو گئی کیا لینا تھا وہ کیا کہتے دلیا سیری لیک دلیا کونسا چھکے تیرے ڈوئے چھکے تیرے ڈوئے چاوال والا دلیا صحیح صحیح ابو آپ کے لئے کیا لے کرنا تھا سابن کونسا نیم والا نیم والا وہ خارش کے لئے ہوتا ہے ایسے تو وہ ہاں جی میرے گولیاں موک گئے نو پتہ دیکھتے وہ گولیاں ہوا گیا اچھا آپ کی گولیاں بھی لینی ہیں ٹھیک ہے ہم نے جبھی ساسکتیا ہے ہم نے گولیاں لینی ہیں اور اس کے چنو منو کے لئے دلیا لینا ہے اور ابو کے لئے سابن لینا ہے تو میں چلتا ہوں پرچو پر ادا سے لے کر رہتا ہوں یہ تین چیزیں اگر بول بھی گئی تو پھر ویڈیو دیکھ لوں گا دلیا اور سابن اور تیسرا کیا تھا امی کی گولیاں ہاں جی تین چیزیں لینی ہے تو یہ میں لینے جا رہا ہوں تو جی سمان جو ہے لے کر آ گیا ہوں یہ دیکھیں ایک ہے سیری لیک یہ یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے اور دوسرا یہ ابو کے لئے نیم کا سابن نیم سوپ اور دوسرا یہ والی گولیاں لینی تھی نا ڈاٹران بی بی یہ یہ گولیاں انہی کے جوڑوں کے لئے جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ سابن بھی آ گیا یہ بھی آ گیا یہی تھی لینی تھی نا یہی لینی تھی نا چل اٹھیں یہ بی فلام ہے یہی لینے تھا اوکے ہو گیا آپ جان چھوٹ گئی تو وہ دن سے پریشان تھی آپ مجھے بھول جاتا تھا ہاں مجھے بھول جاتا تھا نا اس لئے چلو آپ دیکھیں آپ خوش ہیں دونوں ان کا کھانا آ گیا میرے چیز یہ بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں تب تک لائک کریں شیئر کریں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ازان ہونے والی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ